بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیٹا ہم چیپٹر نمبر ایٹ جس کا ٹائٹل ہے کہ اگڑم فنجائی وہ پڑھ رہی ہیں آج بیٹا جو ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کرنا چاہیں گے جو موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے آپ کا اور وہ ہے کلاسیفیکیشن آف فنجائی یعنی فنجائی کو کلاسیفائی کرنا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فنجائی کی کتنے میجر گروپ ہیں میٹا بیٹا فنجائی کے فور میجر گروپ ہیں یہاں پر نمبر وان دیکھیں ایسکو مائی کوٹا میجر گروپ ہے بیٹا نمبر ٹو بیسیڈیو مائی کوٹا نمبر تھری زائیگو مائی کوٹا ڈیوٹیرو مائی کوٹا آئی بیٹا دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے یا ارینجمنٹ کی گئی ہے مختلف گروپ میں ڈیوائیڈ جو کیا گیا ہے فنجائی کے کنگڈم کو یہ کس بیس پر کیا گیا جو بیٹا یہاں پر سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن کی بیس کیا ہے کیا بنیاد ہے کس بیس پر اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے تو بیٹا کلاسیفیکیشن جیسے کہ آپ کلاسیفیکیشن کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہے تو کیسے ڈیفائن کریں گے ایٹی دی ارینجمنٹ آف لیوینگ آرگنیزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس آن دی بیسیز آف دیر سیمیلیریٹیز یعنی سیمیلیریٹی کی بیس پر ان کو کلاسیفائی کرنا ہے مختلف گروپ میں ارینج کرنا ہے اس ارینجمنٹ کو ہم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں بیٹا یہاں فنجائی جیسے کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کے فور میجر گروپ سے ہیں بیٹا تو کلاسیفیکیشن آف فنجائی انٹو فور مین گروپس اس بیسٹ پریمیریڈی آن دی ٹائپ آف دیر سیکسوال ریپروڈیکٹیو سٹیکچرز اور میتھوڈ آف ریپروڈیکشن یعنی میتھوڈ آف ریپروڈیکشن کی بیس پر اور سیکسوال ریپروڈیکٹیو سٹیکچر کس طرح کے پیدا ہوتے ہیں اس بیس پر اس فنجائی کے فور میجر گروپ بنائے گئے ہیں بیٹا بیٹا ہوایور دیز گروپ یہ جو گروپ ہیں آل سو ڈیفر کرتے ہیں ان دی ٹائپ آف ہائی فی ہائی فی کے ٹائپ میں ڈیفر کریں گے انڈ سام آدھر کریکٹرز اور دوسرے کرکٹر بھی ہیں جس پر یہ ڈیفر کھا رہے ہیں آئی بیٹا دیکھتے ہیں وہ فور میجر گروپ کون کون سے ہیں ان کی سیکسوال ریپروڈیشن کس ریپروڈیکٹیو آرگن کے ذریعے یا ریپروڈیکٹیو سٹیکچر کے ذریعے ہوتی ہے بیٹا یہاں پر سب سے پہلے گروپ جو ہے بیٹا اسے ہم فائلم بھی کہہ سکتے ہیں زائیگو مائی کھوٹا یا زائیگو مائی سیڈز بھی کہا جا سکتا ہے ٹیپیکل اس کی اگزیم پلے بیٹا رائزو پرس ہے جسے بلیک مولڈ کہتے ہیں اس کے بعد بیٹا یہاں پر جو سیکسوال ریپروڈیکشن میں ہو رہی ہے زائیگو سپور کے ذریعے ہوتی ہے اے سیکسوال ریپروڈیکشن نون موٹائل سپورز آر فارمڈ ان سپورنجیا سپورنجیا کے اندر بیٹا سپور بنیں گے یہاں پر اس کے بعد بیٹا جو ان کی ہائی فی ہے نون سیپٹیٹ ہوتی ہے یعنی سیپٹم جو ہے ان میں موجود نہیں ہے پارٹیشن موجود نہیں ہے انڈیویجور سیل یہاں پر موجود نہیں ہے ان کے ہائی فی میں بلکہ ملٹی نیوکلیٹ ہائی فی ہوتے ہیں جنہیں ہم سینوسیٹک بھی کہتے ہیں کیونکہ موجود نہیں ہے بیٹا جو سیکنڈ فائلم ہے یا سیکنڈ گروپ ہے فنجائی کا وہ ہے اسکو مائی کھوٹا اسکس کا میننگ ہوتا ہے بیٹا یہاں پر سیکھ تھیلی سیکھ موجود اس لی ان کو سیکھ فنجائی بھی کہا جاتا ہے بیٹا یہاں پر ٹی پیکل اگزام پر اس کی ییسٹ ہے موررز ہے ٹروفرز پاوڈری ملیوز اور مول وغیرہ بیٹا اس میں آتے ہیں بیٹا یہاں پر سیکسول ریپروڈیکشن جو ہوگی جو سٹیکچر یہاں موجود ہیں ان کو ہم اس کو سپورز کہتے ہیں اور جو پروڈیوز ہوتے ہیں انسائیڈ سیکھ لائک اسکائی یا اسکس بھی کہتے ہیں سنگولر اسکس کہیں گے بیٹا میں اسکسو ریپروڈیکشن جو ہوگی وہ کونیڈیا کے ذریعے ہوں گی کونیڈیا کیا ہے بیٹا نیکیڈ سپور کو کہا گیا ہے اور یہ نیکیڈ سپور کہاں پیدا ہوتے ہیں ایڈ ڈی ٹیپ آف کونیڈیو فور کونیڈیو فور کیا ہے بیٹا ایسی ہائی فی جس کے اوپر کونیڈیا موجود ہو اس ہائی فی کو ہم کونیڈیو فور کہیں گے بیٹا ان کی جو ہائی فی ہیں وہ سپٹیٹ ہے یعنی پارٹیشن موجود ہے ان کی انڈیویجوال سیل موجود ہیں بیکاز آف دی پریزنس آف کراس وار بیٹا لیکن یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہائی فی ہیں ان میں لینٹھی ڈائیکیریوٹک فیز ہوتا ہے ڈائیکیریوٹک کا مطلب ہے کہ ان کے ہائی فی کے اندر ٹو ڈیفرنٹ ٹائپ آف نیوکلی آئی ایگزیسٹ کریں گے فار لانگر پیریڈ کافی دیر تک اکٹھے رہیں گے پھر بعد میں وہ فیوز ہوں گے اور فیوز ہونے کے بعد وہ زائی گھوڈ بنیں گے اور اس کے بعد پھر ایس کو سپور بنیں گے میوسیس کے بعد بیٹا یہاں پر تھرڈ جو امپورٹنٹ گروپ ہے فنجائی کا وہ ہے بیسیڈیو مای کوٹا بیسیڈیو کہتے ہیں بیٹا کلب کو کہتے ہیں کلب کا مطلب ہے یہاں ڈنڈی ڈنڈی نے ماں کوئی چیز ہو اسے کلب کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو سپور ہیں انہیں بیسیڈیو سپور کہتے ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہیں کہا گیا ہے بیٹا یہاں پر بیٹا اس کی جو ٹیپیکل اگزیمپل ہے بیسیڈیو مائکوٹا کی مشروب ہے رسٹ ہے سمٹ ہے پاف بالز بریکٹ فنجائی ہے بیٹا بیٹا ان میں جو اسیکسیلی پردیکشن ہے وہ آنکومن ہے کومن نہیں ہے یہاں بھی بیٹا سیپٹیٹ ہائی فی ہے اور لیند تھی جو فیز ہے ڈائی کریوٹک فیز ہے ڈائی کریوٹک اٹھے تو ڈیفرنٹ نیوکلی آئی اگزیسٹ فار لانگر پیریڈ دو مختلف بسم کے نیوکلی آئی یا نیوکلیس جنہیں کہتے ہیں وہ موجود ہیں اس لیلکہ ہم نے ڈائی کریوٹک فیز کہا ہے بیٹا فورت جو گروپ ہے یہاں پر فنجائی کا وہ ہے ڈیوٹیرو مائکوٹا ڈیوٹیرو کا مطلب ہوتا ہے ایمپرفیکٹ فنجائی ایمپرفیکٹ کا مطلب ہے بھی ان کے بعد معلوم نہیں ہو سکا کہ ان میں سیکسیل پریشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ سیکسیل فیز ہیز نوٹ بین اوبصر اب ان میں دیکھنے میں حال باتا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان میں اگر سیکسیل ریپرڈیکشن بسکاور ہو گئی اور وہ سیکسیل ریپرڈیکشن کس سٹیکچر کے تحت ہوتی ہے اگر وہ زائیگو سپور کے ذریعه ہو رہی ہے تو پھر انہیں بعد میں زائیگو مائکوٹا بھی انکلیوڈ کر دی جائے گا اگر ان کے سیکسیل سٹیکچر جو سیکسیل ریپرڈیکٹو سٹیکچر ہیں وہ اسکو سپور کے ذریعہ ہے یا اس کو سپور ہے تو پھر اس کو مائکوٹا میں دوبارہ سے شامل کر دیا جائے گا یا پھر دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کے اندر جو سیکسوال ریپرڈیکٹر سٹیکچر بن رہی ہیں وہ بیسیوڈیو سپور ہیں تو پھر انہیں بیسیوڈیو مائکوٹا میں انکلیوڈ کر دیا جائے گا ابھی چونکہ سیکسوال ریپرڈیکٹر ان میں ڈسکاور نہیں ہو سکی اس لیے انہیں ابھی ایک گروپ علیدہ سے بنایا گیا ہے جس کا نام ڈیٹیرو مائکوٹا رکھا گیا ہے ہاں الویٹا ان میں سیکسوال ریپرڈیکشن جو ہو رہی ہے وہ کونیڈیا کے ذریعے ہوتی ہے اور کونیڈیا آپ کو بتایا گیا ہے کہ نیکیڈ سپور کو کہتے ہیں جو کٹ ہوتے ہیں فرون دی ٹیپ آف کونیڈیو فور سے آئی بیٹا اب ہم ان کو ترتیب سے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا گروپ ہے بیٹا زائیگو مائکوٹا انہیں ہم کانجھو گیٹنگ فنجائی بھی کہتے ہیں بیٹا آئی بیٹا دیکھتے ہیں ان میں سیکسوال ریپرڈیکشن کے دوران کیا ہوتا ہے تو دیورنگ دیئر سیکسوال ریپرڈیکشن زائیگوٹ فارڈ زائیگوٹ بنے گا بیٹا ڈائریکٹلی بائی دہ فیوزن آف ہائی فی ہائی فی کے فیوزن سے بنتا ہے اور یہ ہائی فی کیا کرتی ہے فارم ٹمپریری یہ زائیگوٹ ٹمپری بنا ہے دورمنٹ ہے اور تھک وارڈ ریزیسٹنٹ سٹیکچر ہے کارڈ زائیگو سپور تو وٹی زائیگو سپور آپ نے بتانا ہے تمپریری دورمنٹ تھک وارڈ ریزیسٹنٹ سٹیکچر فارم جو بنا ہے ڈائریکٹلی بائی دیفیوزن آف ہائی فی ان زائیگو مائکوٹا is known as زائیگو سپور ہیرس دنیم زائیگو مائکوٹا اور زائیگو مائکوٹا اس کا نام رکھ دیا گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں زائیگو مائکوٹا کے بارے میں بیٹا جیسے زائیگو سپور بن چکا ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے بیٹا میوسسس ٹیکس پلیس میوسسس ہوگی کب ہوگی بیٹا ون زائیگو سپور جرمینیٹس جب زائیگو سپور جرمینیٹ کرے گا اور اس کے بعد کیا ہونا ہے بیٹا and haploid spores are produced اور اس کے بعد کیا بنیں گے haploid spore بن جائیں گے جلی ہم زائیگو سپور کہیں گے بیٹا spores on germination جیسے سپور جرمینیٹ کریں گے produce new mycelium نیا mycelium بنا دے گے mycelium کا مطلب ہے mass of hyphy hyphy کا mass بن جائے گا کون بنیں گے سپور اور ان سپور کو ہم کیا کہتے ہیں زائیگو سپور کہتے ہیں اب اس کے بعد بیٹا دیکھنا یہ ہے کہ ان میں ایک اسیکسور ریپریشن بھی ہو رہی اور وہ بھی بائی سپور کے ذریعے ہوگی یہ کومن ہے یہ بھی ان میں کومن ہوتی ہے پیٹا ان کی جو ہائی فی ہے سی نوسیٹک ہیں یعنی ملٹی نیوکلیٹ ہیں نون سیپٹیٹ ہیں اے سیپٹیٹ بھی کہا جا سکتا ہے بیٹا اگزیمپل اس کی جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے رائزو پس اب رائزو پس آپ کو کہاں ملتی ہے فاؤنڈ گروئنگ آن سپوائلنگ مائسٹ بریڈ آپ کے پاس کوئی بریڈ موجود ہے جو مائسٹ ہے اس کے اوپر یہ نظر آئے گی آپ کو اگتی ہوئی گروہ کرتی ہوئی یا فروٹس کے اوپر بھی آپ کو یہ دکھائی دے گی رائزو پس اب بیٹا اس کا لائف سیکل دیکھتے ہیں یہ آپ کو رائزو پس کی دیاگرام دکھائی گئی ہے یہاں پر بیٹا یہ آپ کو دیکھیں ہائی فی نظر آ رہے ہیں جو سپریڈ ہو چکے ہیں آن سپوائلنگ بریڈ کے اوپر بیٹا بیٹا یہاں پر یہ آپ کو ایریکٹ سٹیکچر نظر آ رہے ہیں ایریکٹ سٹیکچر کے اوپر دیکھیں آپ کی ٹپ کے اوپر یہاں پر آپ کو سیکلائک سٹیکچر دکھائی دے رہی ہیں سیبولر سٹیکچر ہے جن کا نام سپورنجیم کہا گیا ہے ان کے در بیشنوار سپور پیدا ہو رہے ہیں یہ سپور بیٹا جو ہے سیکسولی ریپروڈیوس ہو رہے ہیں پھر یہ ہوا کے ذریعے بکھر جائیں گے بکھرنے کے بعد پھر کسی بھی سیو ٹیبل سب سٹیٹ پر جار کر جرمنیٹ کریں گے اور نیو ہائی فی بنا دیں گے بیٹا اب ان میں سیکسولی ریپروڈیوس نے دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر بیٹا آپ کو یہ دکھایا گیا ہے اس کلر میں یہ نیگٹیو میٹنگ سٹرین سٹرین ڈکھا گیا ہے جیٹ ٹائپ کہتے ہیں یہ اس کا ہائی فی معجود ہے نیچے بیٹا آپ کو یہ جو آپ کو گرین کلر میں دکھایا گیا ہے یہ پوزیٹیو میٹنگ سٹرین ڈکھائے گیا ہے بیٹا دونوں کی ہائی فی قریب ایک دوسرے کے آتی ہیں اور آنے کے بعد کلوز کانٹیکٹ ڈیویلپ کر لیتی ہیں یہ کلوز کانٹیکٹ کو اگر میگنی فائی کر کے یعنی لارج ویو کر کے دکھایا جائے تو دیکھیں بیٹا یہ نیگٹیو ٹائپ جو ہے میٹنگ ٹائپ جو ہے اس کی ہائی فی کا یہ سوولن ٹپ ہے اور یہ پوزیٹیو میٹنگ سٹرین کا سوولن ٹپ جو دکھائی گئی ہے یہ ہائی فی کی یہاں دکھائی گئی ہے یہ کلوز کانٹیکٹ میں آ چکی ہے جیسے کلوز کانٹیکٹ میں آگئی ان کے درمیان میں بیٹا یہاں پر ایک سپریشن پیدا ہو جائے گی وال کی یہاں بہت سر نکویاں مائی گریٹ کر چکی ہوں گے اور جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ تھا یہ ڈیزال ہو جائے گا اب بیٹا اس سٹیکسٹر کو ابھی ڈیزال ہونے سے پہلے جیس ٹیکسٹر بنا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو یہاں پر ہائی فی دکھائی ہوئے ہیں اس کو ہم گیوی ٹینجیا کہیں گے اس کے پاس کیا ہوگا فیوزن آف گیوی ٹینجیا گیوی ٹینجیا فیوز کریں گے اور سب سے پہلے بیٹا یہاں پر سائٹو پلازم فیوز کرے گا جسے ہم کہیں گے پلازم گیمی پلازم گیمی کے بعد بیٹا یہاں پر پھر جو نیوکلیس معجود ہوں گے کہ جو پازیٹیو سٹرین کے نیگٹیو سٹرین ہائی فی کے موجود ہے وہ نیوکلیس آپس میں فیوز کر جائیں گے جسے ہم کہیں گے کیریو گینئی کہیں گے اور یہاں پر سائی گو سپور بن جائے گا جیس کا سپور بنایا بیٹا اس کو ہم جائے سپور بینجیا کہیں گے اور یہاں پر جائے کسپور بنا ہوا ہے یہ بات میں جرمینیٹ کرے گا جرمینیٹ کرنے کے بعد یہاں میاؤسوس ہوگی میاؤسوس آقر دورن جرمیلیشن اور ایک بیٹا ایریکٹ ہائی فی بن جائے گا جس کے اوپر ٹیپ کے اوپر سپور انجیم ڈیویلپ ہو چکا ہے اور سپور انجیم کے اندر بھی شمار ڈیفرنٹ ٹائپ کے سپور بن چکے اور آپ کو دیکھیں یہاں مختلف قرار کے سپور دکھائے گئے ہیں کچھ گرین کرر میں ہیں کچھ ہرکے سے لائٹ سے جو ہے لائٹ کرر میں ہیں تو یہ ٹو ڈیفرنٹ ٹائپ لائٹ کرر جو ہے وہ نیگٹیو کو شو کر رہا ہے نیگٹیو میٹنگ ٹائپ سپین ڈیویلپ کرے گا یہ دیکھیں اور جو گھرین کر کے ہے وہ پوزیٹیو میٹنگ ٹائپ جو ہے فنجائی کی ڈیویلپ ہو جائے گی تو میرے یہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے یہ لائف سیکل ہے رائزو پاس کا اور یہاں پر بھی ایک چھوڑا سی آپ کو یہ دیکھیں چھوٹا سکی دکھایا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک آئی پی جو ہے وہ پوزیٹیو ٹائپ سٹین ہے یہ یہ آنös میں اس زدین کا پرتے کے کانجیگلے کیسک grapesٹ کر رہی ہیں کانجیگلے اس پر آسکر ہم نے کانجیگلے کہا اور ایسی ڈیویلیا نے بھی زائیگو بھی ہم夹 رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں کانجیگلے کا بارہ کو آ راہا بائیں thank you very much for watching my lecture لیکن میٹا میری ایک بات یاد رکھئے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے اللہ حافظ